میں یار زندگی سے تنگ آ گیا ہوں مجھے زہر لا دو میں نہیں اب اور جینا چاہتا زہر تو ہے میرے پاس لیکن وہ ایکسپائر ہوا پڑا ہے بس یار ہماری باری پہ تو یہ زہر بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے لیکن یار یہ زہر ایکسپائر ہونے کے بعد کیا بن جاتا ہے کیا زیادہ زہریلا بن جاتا ہے یا پھر اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے دیکھ بھائی اس دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے اس کی ایک نہ ایک دن ایکسپائر دیر تو ضرور آتی ہے چاہے وہ انسان ہو یا پھر انسان کی محبت یا پھر کوئی بھی اور چیز یا پھر زہری اس کی ایک نیک دن ایکسپائر دیٹ ہی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد دلوں میں نفرتیں آتی ہیں زہر بن جاتے ہیں دلوں میں اور مجھے لگتا ہے تجھے بھی اسی زہر نہیں اثر کیا ہے لیکن اگر ہم بات کریں ایکسپائر دیٹ کی تو پانی ہمارے لئے کتنا ضروری ہے پانی بہت ضروری ہے لیکن زیادہ پانی پینے کی وجہ سے بھی کافی لوگ اس دنیا میں مر جاتے ہیں اور اس کو وارٹر پوائزنگ کہتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ جو پانی کی پرانی بوتلیں ہوتی ہیں ان کی ایکسپائری کی وجہ سے ان میں پانی پینے کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے ان کی تو یہ بھی ایک قسم کا زہری بن جاتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں اوڑیجنل زہر کی تو کسی بھی زہر کی دو ٹائپس ہوتی ہیں نمبر ون پوائزن اور نمبر ٹو پہ آتی ہیں وینم اگر ہم وینم کی بات کریں تو وینم ایسے زہر ہیں جو ڈیفرنٹ اینیملز کے اندر موجود ہوتے ہیں جیسے سام کے اندر یا پچھو کے اندر جو زہر ہے وہ وینم کہلائے گا اگر ہم اس کو پی لیں یا پھر اس زہر کو کھا لیں تو ہمارا جو سٹامک ہے اس کو ڈیجسٹ کر دے گا اور اس کو ڈینیچر کر دے گا اور وہ ہمیں بلکل بھی اثر نہیں کرے گا لیکن اگر وہی وینم ہمارے بلڈ کے اندر لگا دیا جائے یا پھر بلڈ میں گز جائے تو وہی وینم ہمیں موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا ہے لیکن اگر ہم اس کی ایکسپائری کی بات کریں تو اگر یہ ایکسپائر ہو جائے تو سینٹیفیک نیسٹ کے مطابق وینم ہمیشہ ڈینیچر ہی ہوتا ہے یعنی اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے جبکہ اگر ہم پوئیزن کی بات کریں دوسرے نمبر پر جو پوئیزن ہے وہ کافی زیادہ زہریلہ ہوتا ہے اور اگر ہم اس دنیا میں سب سے زیادہ زہریلے جو ہے وہ کیمیکل کی بات کریں تو وہ ہے بوٹوکس جو کہ کافی زیادہ زہریلہ ہے اور اس کا فیو نینومیٹر بھی اگر آپ نگل لیں تو وہ آپ کو فوراں بہت کے گھاٹ اتار دے گا تو اگر وہ ایکسپائر ہو جائے یا پھر جو پوئیزن ہے وہ ایکسپائر ہو جائے تب کیا ہوگا تو جہاں تک بات ہے پوئیزن کی تو پوئیزن بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی ایکسپائری کہ وہ کس ٹائپ کا ہے یا اس کی کیمیکل پروپرٹیز کیا ہیں جیسے انسیکٹی سائیڈز ہوتے ہیں یا پھر پیسٹی سائیڈز ہوتے ہیں اگر وہ ایکسپائر ہو جائیں تو ان کی جو ایکسپائری ڈیٹ کے بعد جو ان کی نیچر ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے ان کی کیمیکل پروپرٹیز چینج ہو جاتی ہیں اور وہ دینیچر ہو جاتی ہیں جس لیے وہ زیادہ اثر نہیں کرتے جبکہ بوٹوکس یا پھر اس جیسے جو دوسرے کیمیکلز ہیں اگر وہ ایکسپائر ہو جائیں تو ان کی بھی کیمیکل پروپٹیز چینج ہو جاتی ہیں لیکن وہ اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ زہریلے بن جاتے ہیں تو اس بات کا جو جواب ہے کہ زہر ایکسپائر ہونے کے بعد زیادہ زہریلہ بنتا ہے یا پھر کم زہریلہ بنتا ہے اس کا جو پراپر جواب ہے وہ یہی ہے کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی کیمیکل پروپٹیز پر لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ زہر ہمیشہ زہری ہوتا ہے چاہے وہ پوئیزن ہو وینم ہو یا لوگوں کے دلوں میں ہو زہر زہر ہی رہے گا چل ٹھیک ہے یار میں تو اب جانے لگاؤں پرانی بوٹل سے پانی پینے